محتم جناب النممان کافیر صاحب کراچی السلام علیکم آپ کے دو تین سوال ہمیں موصول ہوئے آپ نے سنویں ایک بات تو یہ کہی کہ بریلیوں کو بیڈتی کیوں کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ بریلی نہ کوئی مدد ہے اور نہ کوئی دین بلکہ یوں کہیے کہ آلہ حضرت امام علیہ السلام مولانا شاہ احمد رضا خافاتل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ جن کو ہم یعنی اہل سنت حنفی حضرات اپنے وقت کا امام مانتے ہیں وہ کیونکہ بریلی کے رہنے والے تھے اس لیے اہل سنت دیمات کو بریلی کہا جانے لگا آپ یہ اشاہ فرماکہ ان کو بیڈتی کیوں کہا جاتا ہے غالباً بعض چیزیں ہماری جانبی منصوب کرتے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثموت نہیں ہے اس لیے یہ بیڈت ہیں لہذا ان کام کو کرنے والوں کو بعض حضرات میں وہ بیڈتی کہتے ہیں مثال کے طور پر سب سے تقریب آتی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا جب مہینہ آتا ہے رب بن اول کا تو میفل ملاد مناتے اور ایک فریق یہ کہتا ہے کہ میفل ملاد منانے کا جونکہ کہیں ثبوت نہیں اور لذب ملاد النبی کی تفرید ہی بات میں ہوئی اور اس کا بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ میفل ملاد منانا جو ہے وہ بیڈت حالانکہ صحاب ستہ کی تمام حدیثوں کا اگر ملاحظہ فرمایا تو صحاب ستہ ہی نے ایک حدیث کی کتاب ہے تینیوی شریف علامہ تینیوی رحمت اللہ تعالی نے بضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت فضائل اور مناطق پر جو بات بانگا اس باب کا نام ہی رکھا میلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کہنا کہ لذب میلات النبی کا کلی سے صورت نہیں ملتا یہ اب کہاں تک دوست ہے تینیوی شریف یہ حدیث کو سامنے رکھ کر فرقی سے باب کوئے کہ باب کا نام ہی میلات النبی ہے تو یہ کہنا کہ جو میلات بنانے والے لوگ ہیں وہ بیڈتی ہیں یہ کہاں تک صریح ہو سکتا یقینا یہ ہم اہل سنت جماعت پر ایک الزام ہے اور اس کی مختصر ہم نے وضاحت کر دی آپ اگر یہ پوچھنا چاہیں کہ یہ کون کون سے کون کتاب و سنت سے ثابت ہیں جن کو ہمارے مدد مقابل بیڈت کہتے ہیں ان امور پر آپ کو اپنی تحریف دوارہ بھیجئے تاکہ ہر ایک کا جواب قرآن پر سنت کے حوشنی میں آپ کو انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں آپ نے سوال یہ تیار کہ یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے ہمارے مشرب میں یا رسول اللہ کہنا چاہے اس لئے حدیثوں میں ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھا جاتا یہ دروش شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے صاحب دلائل خیراء شریف نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اہل محبت کا دروش خود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاموں کا دروش اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو اسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ کرنے میں شرم کیا قواہت اور کیا حرمت ہے اس لیے یہ جائز ہے جو لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں ان کا کہنا کیسا عجیب و غریب یہ اس بنیان پر کہتے ہیں کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے تو جو آدمی مر کر مٹی میں مل جائے تو اس کو مخاطب کرنا کیسے جائز ہوگا اور یہ کہ وہ ہماری آواز کیسے سن پائیں صرف سے یہی نظریہ ان کا غلط ہے اور آپ کہیں کہ یہ ان پر الزام نہیں بلکہ اس قسم کی باتیں کہنے والے جو ہیں ان کی بنیانی کتاب ایک ہے تقریت الیمان اس میں یہ عبارت ان کی لکھی ہوئی ہے کہ ماذا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے جس کے دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی پھر آدمی یہ پوچھا کہ مستقبل بہتر کرنے کے لیے کونسی دعا تعلیم فرمائیں گے یعنی یہ کہاں بہتر مستقبل کے لیے کوئی دعا ہم سے پوچھنا چاہتے اس دعا کو یاد کر لی دیئے اللہ لطیفن بے عبادہی یرزق من یشاؤ وہوالقویل عظیم آپ کی یاد کرنے کا شکریہ 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 موسیقی